آسلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمن امید کرتا ہوں آپ سب بخیر وافیت سے ہوں گے آج کی وڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ جب اچھا بزار ہوتا ہے مارکٹ میں لین دن اچھے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے ان اچھے لوگوں میں ہی ایسے بحروپیے بھی ہوتے ہیں جو کہ فراد کی نیت سے آئے ہوتے ہیں فراد آپ کے ساتھ سیلر بھی کر سکتا ہے فراد آپ کے ساتھ باہر بھی کر سکتا ہے اور فراد آپ کے ساتھ جو ہے وہ الوٹی بھی کر سکتا ہے یہ وڈیو خاص طور پر میں اپنے بروکر بھائیوں کے لیے بھی بنا رہا ہوں ان کو اس جو کانڈ ہوا ہے اس سے کوئی نہ کوئی سیکھ ملے گی اور ان کو میں کچھ چیزیں اس میں پابند کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے اپنی ٹرانجیکشن کو بلٹ پروپ بنانا ہے تو انشاءاللہ آپ یہ جو کلیا ہے اس کو ہاتھ سے نہ چھوڑیے گا اس کو کسی بھی صورت پر اس پر آپ نے کمپرمائز نہیں کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا فراڈ نہیں ہوگا ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کا سبسکرائب کرنے کا دل نہیں کر رہا میں نے ایک ویڈیو گری سٹکچر کی آخری جو ویڈیو ڈالی تھی اس میں میں نے سو دن لگائے ہیں روزانہ میں اس ویڈیو کو بناتا رہا ہوں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ایک پانچ سو گز کے گھر میں یا سو گز کے گھر میں یا ہزار گز کے گھر میں کتنی محنت لگتی ہے اور کیسے کیسے لوگ آ کر کام کرتے ہیں اور کیسے کیسے سسٹم بناتے ہیں وہ ویڈیو چالیس منٹ کی ہے اس لیے آپ لوگ دیکھ کر جو ہے وہ بس اس کو سکپ کر دیتے ہیں اور ایک سو گیارہ یا پندرہ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے چار یا پانچ منٹ تک اور ایک سو گیارہ اور پندرہ لوگوں کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اتنی محنت اتنی محنت سائٹ پر بھی ہوئی اور اتنی ہی محنت میں نے بھی کی آپ لوگوں کے لیے لیکن لائک ابھی تک صرف تین یا پانچ لوگوں نے کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے داری والی بات نہیں ہے ویڈیو کو دیکھیں پورا دیکھیں اور ٹائم نکال کر دیکھیں دیکھیں کہ ایک گھر زمین سے لے کر کے دو چھتیں اس کی کیسے ڈلتی ہیں اور اس کو کیسے کیسے کیا کیا کام اس میں ہوتا ہے اور ڈے بائی ڈے آپ دیکھیں اس میں امپروڈمنٹ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی اور لائک ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا جیسے کہ آپ لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ جی بس ویڈیو دیکھ لینی ہے ایک ایک ویڈیو پہ ایک ایک ہزار لوگ آٹھ ہٹ سو لوگ پانچ پانچ سو لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن سبسکرائب کرنا جو ہے وہ ان کو گوارہ نہیں ہے دوستو ایسے تو میں پھر بڑا یوٹیوبر نہیں نہ بنوں گا یوٹیوبر بنانے کے لیے تو سبسکرائب کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں جی قصہ جو ہے وہ آگے لے کے جاتے ہیں تو جنابی والی ہوا یہ ہے کہ میں یہ سب ویڈیو جو بنا رہا ہوں اپنے بروکر بھائیوں کے لیے بھی بنا رہا ہوں آج کی ویڈیو وہ یہ گوار کریں دیکھیں جب بھی آپ نے کسی بھی سیلر سے پلوڈ خریدنا ہے اور کسی بھی الوٹی سے خاص طور پر کیونکہ الوٹی موسٹلی کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ دس ہزار یا بیس ہزار یا پچیس ہزار بھی ریٹ اوپر بڑھ جاتا ہے تو وہ پلوڈ دینے سے انکار کرتا ہے تو الوٹی کے ساتھ جب بھی آپ نے ڈیل کرنی ہے تو آپ نے جنابی ولی مضبوط رہنا ہے اپنی سائیڈ مضبوط کرنی ہے ہوا یہ ایک جی مجھے پاس فلوڈ آیا ایک الوٹی کا اس الوٹی نے مجھ سے فون پہ بات کی اس الوٹی نے فون پہ بات کی پرائیس لوگ کی پرائیس لوگ ہو گئی دو لاکھ روپے ایڈوانس بنتا تھا میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھے اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر دیتے ہیں میں جنابی ولی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے لگوا دیتا ہوں تو اس الوٹی نے مجھے جواب میں کہا کہ یار میرا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈورمٹ ہوا ہوا ہے تو آپ ایسا کریں کہ جی میرا کزن ہے میرا حمزلف بھی ہے میرا بھائی بھی ہے آپ اس کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے ڈپوزٹ کروا دیں اور میں جنابی ولی آپ کو رسید دے دیتا ہوں آپ بے فکر ہو جائیں انہوں نے جی مجھے اپنا شناکٹی گار بھی بھیجا انہوں نے مجھے اپنا Allemand letter بھی بھیجا انہوں نے مجھے جنابی وی رسید بھی بھیجی ٹھیک ہے جی رسید بھی بھیجی Allemand letter بھی بھیجا سب کچھ بھیجا اور ان سے میں نے 20 دن کا payment time رکھا تھا payment time 20 دن کا تیہ کیا تھا تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں 22 جنوری کو 22 جنوری کو میں جنابی ولی کراچی آ جاؤں گا اور 22 جنوری سے لے کر کے 25 جنوری تک میں کراچی میں رہوں گا آپ مجھے پک کر لی جے گا اور ہم جنابی علی آپ کو ٹرانسفر دی دیں گے پیوڈر بھی تیار ہو گیا ان کی فائنل پیمنٹ کا باقایا پیمنٹ کیش میں ہر چیز ریڈی ہو گئی اور جنابی علی جیس دن جو ہے وہ بائیس تاریخ آئی انہوں نے کہا کہ جی میں شام تک پہنچ جاؤں گا اور وہ شام کو زلہ خوشحاب پہنچ گئے جہاں سے وہ آئے تھے سیالکورٹ سے آگے کوئی جگہ بنتی ہے یہ وہ جنابی علی شام کو ہمیں پتہ چلا کہ وہ پہنچ گئے ہم نے جنابی علی ان سے رابطہ کیا تو وہ بائیس تاریخ کو تو ہمارے ساتھ رابطے میں ہی نہیں آئی اور تیس تاریخ والے دن جنابی علی جب ان سے رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا میں نے تو پلوٹ ہی سیل نہیں کیا میں نے ان کو جب بینک کی ڈیٹیل بھیجی میں نے ایون اخبار میں پبلک نوٹس پر دے دیا تھا ان کو رشید کا حوالہ دیا تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو جنابی علی پلوٹ سیل ہی نہیں کیا کیونکہ پلوٹ کا ریٹ پچازار لاکھ روپے بڑھ گیا تو جنابی علی انہوں نے جو ہے وہ پلوٹ دینے سے انکار کر دیا اب اس سیچویشن میں کیا کر سکتا تھا میں میں یہ کر سکتا تھا کہ جنابی علی ان کے پلوٹ پہ جا کے میں سٹے لیتا تو میں جب ڈی ایچے گیا اور جا کر میں نے جی ساری ڈاکومنٹیشن پوچھی ساری بات چیک کی اس کے بعد پتا چلا کہ جی میں نے تو ان کے بینکک آکانڈ میں پیسے ہی نہیں بیجے اور جب میں نے ان کے بینکک آکانڈ میں پیسے نہیں بیجے جو ان کا شرارتی کارڈ پہ ٹائٹل ہے جو ان کے ٹرانسفر الارٹمنٹ لیٹر پہ ٹائٹل ہے اس پہ جنابی علی میں نے تو پیسے ہی نہیں بیجے اب کیا ہوگا اب وہ یہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی میں دو لاکھ روپے آپ کے واپس کر دیتا ہوں تو دو لاکھ روپے تو مجھوں کو واپس کر رہے ہیں یا واپس کر دیئے ہیں انہوں نے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جی پلوٹ تو میرے ہاتھ سے گیا نا ڈیل تو میری کمپلیٹ نہیں ہوئی ہم جب مارکیٹ میں بیٹھ کر ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں مارکیٹ پہ زبان پر کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس جگہ جب ایسی سیٹویشن آتی ہے اب وہ تو دو لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہیں اب مارکیٹ والے کہتے ہیں کہ جی چار لاکھ روپے چاہیے ہیں تو اس سیٹویشن میں ہم بروکر بھائی جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کرتے ہیں اور یہاں پر آکے پھر جناب علی ہم کوئی بھی ایک دوسرے سے کورپریٹ نہیں کرتا تو میں جناب علی کہنا چاہتا ہوں میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ لوگ ہی ایک دوسرے کے ساتھ کورپریٹ کریں یا آپ لوگ جناب علی ایک دوسرے سے کوئی کسی قسم کے فالتو پیسے مت لیں نہیں جب آپ لوگ انہیں مل کے کام کیا ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اب آپ لوگ ڈبل دیں یا پلوٹ لے کر دیں مارکیٹ میں یہی ٹیکٹیس ہے یہی جو ہے وہ رول ہے تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے حوالے سے کہ آپ لوگ پہلے ہی کام مضبوط کریں اگر وہ پیسے ہم نے الوٹی کے اکاؤنٹ میں بھیجے ہوتے تو اس کی پلوٹ پر سٹے لگ جاتا اور اس کے پلوٹ پر جب سٹے لگ جاتا تو کہانی ختم ہو جاتی ہے پھر جب تک وہ ہمیں ٹرانسفر نہیں دیتا یا دو کے ساتھ دو واپس نہیں کرتا تب تک ہم جناب علی کسی شورت وہ سٹے واپس نہیں لیتے ٹھیک ہے جی کہنے کا مقصر یہ ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بنانے کا مقصر یہ ہے یہ بات شیئر کرنے کا مقصر یہ ہے اپنے دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ کہ کسی بھی الوٹی سے ڈیل کریں اگر وہ آپ کو کہتا ہے میری ماں کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجنے ہیں میری بہن کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجنے ہیں میرے چھوٹے بھائی کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجنے ہیں اس کو بلے نہیں بھائی ہم ڈیل آپ سے لے رہے ہیں آپ کے نام پر ہے آپ کے ہی اکاؤنٹ میں پیسے بھیجے جائیں گے ادروائز آپ کی اور ہماری کوئی ڈیل نہیں ہے اس کا اکاؤنٹ اگر ڈورمیٹ ہے کوئی بار نہیں ڈورمیٹ اکاؤنٹ میں بھی پیسے ڈپوزٹ ہو جاتے ہیں اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جی میرا اکاؤنٹ ڈورمیٹ ہوا ہو اس کو بلے کوئی بار نہیں آپ اکاؤنٹ نمبر بھیج دو ہم اس میں پیسے بھیج دیتے ہیں آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ خود با خود ایکٹیو ہو جائے گا آپ ڈورمیٹ اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دو اگلے جن وہ وہاں جا کے ایک اپلیکیشن شائن کرتا ہے اکاؤنٹ اس کا ایک منٹ میں اکٹیو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ نے اپنے اسٹین سے پیچھے نہیں ہٹنا کسی بھی صورت آپ نے جنابی علی جو لکھے ہوئے کاغذ ہوتے ہیں نا ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہمارا کوٹ ان کو نہیں مانتا ہمارا کوٹ یہ کہتا ہے کہ یہ تو آپ بھی بنا سکتے ہیں ہمارا کوٹ ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ تو کوئی بھی بنا سکتا ہے کسی کا سائن کوئی بھی کوپی کر سکتا ہے انلیس اس کے انگوٹھا اگر لگا ہوا ہو تو تو بہت سارے مسئلے مسائل جو ہے نا وہ جب ہم کوٹ جاتے ہیں ایسا کوئی سٹے آرڈر لینے کے لیے تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں ہی انلیس آپ نے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجے ہیں اور اس کا اکاؤنٹ ویریفائی ہو گیا ہے شانتی کارڈ نمبر کے ساتھ کوٹ آپ کو پکا والا سٹے دیتا ہے جو کہ آپ ہی ہٹوا سکتے ہو اور کوئی نہیں ہٹوا سکتا آپ اس کا لاکھ اس کا سترہ لاکھ بیچ لاکھ پچیس لاکھ کا پلاٹ ہے آپ دو لاکھ میں ہیر کے مامے بن کے بیٹھ جاؤ دو لاکھ روپے میں آپ جنابی علی اس پلاٹ کے مالک بن گئے ہو اب وہ آپ کو دو کے ساتھ دو دے گا یا پھر جنابی علی پلاٹ دے گا دونوں کاموں میں اسے ایک کام کرے گا اس کے علاوہ کوئی تیسرا کام یا تیسرا اپشن اس کے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ تھی جنابی علی سٹوری ایک چھوٹے سے جو ہے وہ سکیم ہوا ہے اور یہ سکیم نہیں ہونا چاہیے ہمیں ان چیزوں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے اور ٹینٹیٹیف رہنا چاہیے کسی بھی صورت جتنا بھی کوئی رشتے دار آپ کو کہہ دے اس کا کہ جناب آپ سو فیسر بے فکر ہو جاؤ یوں ہو جاؤ ہوں ہاں اگر آپ کے ساتھ وہ پکہ ایگریمنٹ کر رہا ہے پکہ ایگریمنٹ جو ہے اس کی بھی یہی شرط ہوتی ہے نا کہ پیمنٹ آپ نے کس کو دی ہے کیش پیمنٹ کو کوٹ نہیں مانتا کیش کے چیک کو کوٹ نہیں مانتا ہاں آپ نے کس انسٹومنٹ کے ذریعے پیمنٹ کی ہے پی آرڈر بنایا تھا یا چیک جو ہے اس کے نام کا لکھا تھا ہاں جی ٹھیک ہے تو سب سے مین چیز جو آج کل مضبوط ہے مضبوطی ہے کسی بھی ڈیل کی وہ ہے جناب والی اس کے اکاؤنڈ میں پیسے گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں اگر تو اس کے اکاؤنڈ میں پیسے گئے ہیں بھاگ نہیں چکتا ٹھیک ہے جی ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ